ابو جان نے مجھ سے کہا کہ بیٹے شادی کر لو اس وقت ہمارے ابو جان نے میں نے ابو جان سے یہ کہا رنگ اور نور میں ڈوبا ہوا سا گھر لانا میں نے کہا ابو جان سے رنگ اور نور میں ڈوبا ہوا سا گھر لانا پہلے بر سات کی بوندوں کا ہی منظر لانا پہلے بر سات کی بوندوں کا ہی منظر لانا شادی کرنے کو مگر لوگ مگر ہے شرط یہ ہے کہ بہو چاند سی سندر لانا لیکن دیکھیں صدران ہمارا ابو جان کیا جواب دی ہے ابو جان کہتے ہیں زندگی جو کر مسرور کہاں سے لاؤں چان جیسا روخ پر نور کہاں سے لاؤں کیوں میری بات سمجھتا نہیں میرے بیٹے ابو تو ہے لنگور تجھے ہور کہاں سے لاؤں تو ہے لنگور تجھے ہور کہاں سے لاؤں شادی ہو گئے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا بتا رہے خاص سنے گا اپنی پہچان زمانے کو بتانے کے لیے کسی آنفیس میں بھی پیپر نہیں لگتا مجھ کو جب سے گھونگٹ میں اٹھایا ہوں میری بیگم کا بھوت شیطان سے اب ڈر نہیں لگتا مجھ کو بھوت شیطان سے اب ڈر نہیں لگتا مجھ کو آئیے ہر فاکر ایک مدہ دو تیشہ سنیے ساس سسور سے میرا جھگڑا کل بی تھا ور آج بھی ہے ناڈیا میں سننا ساس سسور سے میرا جھگڑا ساس سسور سے میرا جھگڑا کل بی تھا ور آج بھی ہے ان کے لیے میں بلی کا بکرہ کل بی تھا ور آج بھی ہے یہ اشارہ دیکھنا وہ جو کرسی پر بیٹھا ہے پہن کا چولانا رنگی اور وہ جو کرسی پر بیٹھا ہے پہن کا چولانا رنگی اس ڈھونگی سے دے شک خطرہ کل بیٹھا ورگا جب ہی ہے اور وہ جو کرسی پر بیٹھا گئے پہل کا چولا لارنگی وہ جو کرسی پر بیٹھا گئے پہل کا چولا لارنگی اس ڈھونگی سے دے شک خطرہ کل بیٹھا ورگا جب ہی ہے اور ساٹھ برس کی ہو گئی میڈم شکل بھائی ساٹھ برس کی ہو گئی میڈم لیکن اس کا کیا کہنا ساٹھ برس کی ہو گئی میڈم لیکن اس کا کیا کہنا بیس برس کے جیسا نخرا کل بیٹھا ورگا جب ہی ہے بیس برس کے جیسا نخرا کل بیٹھا آخری شکل برس کے جیسا نخرا اور ایک ایک شکسی دات چاہوں گا میں رنگ ہے میرا کوئی جیسا چال گیا لی تیڑی مگر ماں کہتی ہے چاند کا ٹکڑا کل بیٹھا ورگا جب ہی ہے ماں کہتی ہے چاند کا ٹکڑا کل بیٹھا ورگا جب ہی ہے بیٹھا ورگا جب ہی ہے کل بیٹھا بیٹھا ورங